صحت مند زندگی گزارنے روحانی اور جسمانی امراض سے چھٹکارہ پانے کے لیے حکیم حافظ بلال احمد بلال صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینک یو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے صحت دے تاندرستی دے ناظرین آج میں دارچینی کے مطلق آپ سے میں اپنے تجربات معمولات اور مشاہدہ شیئر کروں گا دارچینی قانون مفرد اضاء کے تحت ہم نے بہت سارے امراض میں بہت مفید پائی ہے آج میں وہ سارے تجربات آپ سے شیئر کروں گا کانون مفرد اضاء میں دارچینی کا مزاج خوشک گرم تصور کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ شیئری ہے لیکن بہت تیز محسوس ہوتا ہے انڈیا اور چینہ کی جو دارچینی ہے یہ بہت ہی مفید اور بہترین تصور کی جاتی ہے دارچینی کے مطلق ہم تین ویڈیوز آپ سے شیئر کریں گے ایک میں دارچینی اور مردانہ امراض کے مطلق آپ سے اپنے معمولات مشاہدات اور تجربات شیئر کروں گا دوسری ویڈیو میں دارچینی اور عورتوں کے امراض کے مطلق ہوگی تیسری ویڈیو دارچینی اور بچوں کے امراض کے مطلق آپ سے میں اپنے تجربہ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو دارچینی کے مطلق تینوں ویڈیو بڑے غور سے سنیں تاکہ آپ کو فائدہ مکمل طور پر حاصل ہو سکے دارچینی بلگمی خانسی بلگمی دمے کے لیے بہت مفید اور بہت مجرب ہے دارچینی کا صفوف ایک تولہ لے لے اور تین تولے شہد لے لے دونوں کو اچھی طرح دارچینی کا صفوف بنا کر شہد میں ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کھانے کے بعد استعمال کریں اس سے بلگمی خانسی اور بلگمی دمہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا جریان ایک بہت بڑی مرض تصور کی جاتی ہے اور اس کے متعلق عموماً بہت زیادہ ٹھنڈی عدویات دی جاتی ہے انہوں میں کافور وغیرہ خوشک دنیا وغیرہ ہے حالانکہ یہ اسابی تحریک کا مرض ہے اور اس کا علاج جو ہے ازلاتی ہے تو دارچینی کا صفوف جو ہے یہ جریان کے لیے بہت ہی مفید ہے پانچ سو میلی گرام کا کیپسل بھر لیں صبح شام کھانے کے بعد چائے کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے جریان ختم ہو جائے گا شوگر نے آج کل لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے شوگر کے خاتمے کے لیے دارچینی ایک طولہ کلونجی ایک طولہ تخمے میتھی ایک طولہ اور زاافران ایک طولہ شوگر کے خاتمے کے لیے دارچینی ایک طولہ کلونجی ایک طولہ تخمے میتھی ایک طولہ اور زا wspران ایک طولہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح باریک کرلیں صفوف بنا لیں اور پانچ سو میلی گرام کا کیپسل بھر لیں یہ صبح شام استعمال کریں اس سے شوگر بھی ختم ہو گی طاقت بھی بحال ہوگی اور آپ کے جسم میں جتنی بھی کمزوری ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ مٹاپے کے خاتمے کے لیے دارچنی کلونجی اور چلکہ تمہ کا صفوف بہت مفید ہے مٹاپہ بہت پریشان کرتا ہے مٹاپے کے خاتمے کے لیے دارچنی ایک طولہ کلونجی ایک طولہ چلکہ تمہ اس میں بیج تمہ کے نا شامل کریں ملا کر برابر وزن لے لیں اچھی طرح کوٹ چال لیں اور پانسو میلی گرام کا کیپسل بار لیں صبح شام کھلائیں اس سے اگر پکھانے زیادہ آئیں تو ایک کیپسل بند کر دیں جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے مٹاپہ ختم نہیں ہوگا آپ میٹھی چیزیں اور عصابی چیزیں بلکل بند کریں تو پھر مٹاپہ ختم ہوگا بار بار پشاپ آنا بھی ایک مرض ہے وہ چاہے شوگر کی ویسے ہو چاہے مسانہ کمزور ہو اس ویسے ہو یا اور بھی کسی وجہ سے بار بار پشاپ آئے تو اس کے خاتمے کے لیے دارچنی کا صفوف بنا لیں اور ڈائی سو میلی گرام والے کیپسل بھر لیں یہ صبح دوپیر شام ایک ایک کیپسل کھانے کے بعد استعمال کرائیں انشاءاللہ اس سے بار بار پشاپ آنا بند ہو جائے گا اور آپ رات سکون سے آرام سے چین سے سوئیں گے اصابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری بہت پریشان کرتی ہے اصابی کمزوری کے خاتمے کے لیے دارچنی ایک طولہ اور مغز جائفل ایک طولہ ان کو اچھی طرح اکور چان لیں صفوف بنا لیں اور ڈائی سو میلی گرام کا کیپسل بھر لیں یہ صبح شام ایک ایک کیپسل استعمال کریں انشاءاللہ اس سے اصابی کمزوری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی مو کی بدبو دارچنی کا صفوف دو سے چارتی استعمال کریں دارچنی کا کاوہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے مو کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے مو سے خوشبو آئے گی سردی اگر لگ رہی ہو سارا جسم سردی کی وجہ سے پریشار ہو کامپ رہا ہو تو دارچنی کا صفوف دائی سو میلی گرام استعمال کریں ساتھ دارچنی کا کاوہ پیئیں انشاءاللہ فوری سردی لگنا ختم ہو جائے گی اور آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہوگی بلگم کی وجہ سے بال اگر گرنا شروع ہو جائے یا بلگم کی وجہ سے بال سفید ہو جائے یا آپ کو نسیان کا مرض لاحق ہو جائے یا سردرد شروع ہو جائے تو دارچنی ڈائی سو میلی گرام والا کیپسل بھار لیں دارچنی کا صفوف لے لیں اور ڈائی سو میلی گرام والا کیپسل بھار لیں صبح دوپہر شام استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور سردرد بھی ختم ہو جائے گا دانتوں کے درد کے لیے مسوروں کی تکلیف کے لیے دانتوں میں اگر ریشہ پڑ گیا ہو کیڑا پڑ گیا ہو یا دانت ٹوٹ رہے ہو یا دانت ہلنا شروع ہو جائیں تو دارچنی کا صفوف دانتوں پر ملیں دارچنی کا صفوف کھائیں اور اس کا کاوہ استعمال کریں انشاءاللہ دانتوں کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے نزلہ زکام مسلسل رہتا ہو یا مسلسل چھینکے تنگ کرتی ہو یا موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی نزلہ زکام یا چھینکے آنا شروع ہو جائیں تو دارچنی کا صفوف لے لیں اور ڈائی سو میلی گرام کے کیپسل بھر لیں صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسل کھائیں انشاءاللہ بہت جلد نزلہ زکام اور چھینکے آنا ختم ہو جائیں گی اٹک اٹک کر بولنے کے لیے لکنت کے لیے راشا کے لیے لکوا کے لیے فالج کے لیے دارچنی کا صفوف ڈائی سو میلی گرام سے پانسو میلی گرام صبح دوپہر شام استعمال کروائیں انشاءاللہ بہت مفید ہے بلگم کی زیادتی کی وجہ سے سپرم کی کمی ہو جاتی ہے اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو تو دارچنی کا صفوف ڈائی سو میلی گرام صبح دوپہر شام کھانے کے فورا بعد دارچنی کے کعوے سے استعمال کریں اسے انشاءاللہ سپرم کی کمی پوری ہو جائے گی آنکھوں کے جتنے امراض ہیں ان میں آنکھوں سے پانی آنا آنکھیں دکھنا دوند جالا سکتا شبکوری یہ سب دارچنی کے صفوف کھانے سے انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں جوڑوں کے دردوں میں دارچنی ایک طولہ کچھلا مدبر ایک طولہ اور رائی ایک طولہ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح صفوف بنا لیں ڈائی سو میلی گرام والے کپسل بھر لیں صبح دوپہر شام استعمال کریں انشاءاللہ اسے جوڑوں کے امراض ختم ہو جائیں گے خون میں کلات آ جاتا ہے سدے بن جاتے ہیں جیسے بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں دارچنی کا کہوہ دارچنی کا صفوف خون میں سدے نہیں بننے دیتا کلات نہیں بننے دیتا اس لیے اسے ضرور استعمال کریں مردانہ کمزوری ایک بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا مرض ہے اس میں لوگ ہزاروں لکھوں روپے ضائع کر رہے ہیں اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو دارچنی کا روب بنائیں دارچنی کا روب جو ہے وہ پانسو میلی گرام صبح اور پانسو میلی گرام شام استعمال کریں اس کے کھانے سے دوبارہ جوانی پیدا ہوگی دوبارہ طاقت پیدا ہوگی ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی اور آپ خوش و خورم زدگی گزارنا شروع کر دے گے بڑا پے کا سہارا دارچنی ہے دارچنی کو اگر آپ کھانے پر چھڑک کر استعمال کریں یا اس کا کعوہ پیئے یا اس کا صفوف استعمال کریں انشاءاللہ یہ بڑا پا پیدا نہیں ہونے دیتی مجدے کو ٹھیک رکھتی ہے وہ خوب لگاتی ہے ایسے مرد حضرات جن کو بواسیر ہو جن کو دائمی قبض ہو جن کا یورکیسر کا مسئلہ ہو بلڈ پیشر جن کا بڑھ جاتا ہو وہ دارچنی کو استعمال نہ کریں دوسری ویڈیو ہم انشاءاللہ عورتوں کے امراض اور دارچنی کے مشاہدات کے مطلق بنائیں گے اور تیسری ویڈیو انشاءاللہ دارچنی اور بچوں کے امراض کے مطلق اس لئے تینوں ویڈیوز کو ضرور سنیں دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ صاحب کو اپنے حفظ امار میں رکھے سے تو تا درستی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ